الحمدللہ والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج کی مجلس میں انشاءاللہ کچھ باتیں ایمان کے حوالے سے ہوں گی کبھی کبھی سوال ایسا آتا ہے بہت سارے نوجوان بچوں کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کہ ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے اپنی ایمان کو ہم کیسے بڑھائیں کچھ ایسے اسباب آپ بتائیں کچھ عمل بتائیں جس سے ایمان بڑھ جائے دیکھیں ایمان جو ہے بہت قیمتی دولت ہے اس کو ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن بندے کا فیصلہ ہوگا ایمان ہی کی بنیاد پر اس کو نجات ملے گی قیامت کی دن اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کو نجات نہیں ملے گی کتنے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو افسوس کریں گے کاش ہم دنیا میں ایمان والے بن گئے ہوتے ہیں ایمان لے آئے ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا ہے وہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے جیسے ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں ہم ایک کپڑا پہن لیے تو دو تین دن اگر ہم پہنے رہ جائیں تو کپڑا گندہ ہو جاتا ہے ایسے ایمان بھی گندہ ہوتا ہے وہ ہمارے تجوری کی طرح نہیں ہے کہ ہم پیسہ تجوری میں رکھ دئیے ایک لاکھ اور ایک سال کے بعد نکالے تو ایک لاکھ ہی رہے گا وہ ایسا نہیں ہے تو ہمارے وہ پیسے کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے جمع کر کے رکھ دیا تو ایسے وہ ایمان بھی ایسے ہمیشہ ایک جیسا رہے گا نہیں وہ گھٹا رہتا ہے ایمان گھٹا اور بڑھتا رہتا ہے اس لیے ہمیشہ ان باتوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان ہم کیسے بڑھائیں کیسے ہمارا ایمان ہر دن بڑھتا چلا جائے اور وہ کیا اسباب ہے جس سے ایمان گھٹے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں تو دو چار باتیں ایمان کیسے بڑھائیں ہم سب کو ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے اور بہت سارے اسباب ہیں علمانی کتابیں لکھی ہیں اس کے تعلق سے پوری پوری عربی میں کتابیں ہیں اور تم بھی ہیں کہ ایمان کیسے بڑھائیں سب سے پہلی چیز ایمان بڑھانے کیلئے ایک بندہ اگر چاہتا ہے میرا ایمان بڑھے ایمان کا لیول بڑھے ایمان نیا ہو جائے تازہ ہو جائے تو اللہ تعالی کی صحیح معرفت اس کو حاصل کرنا چاہیے صحیح پہچان سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان بڑھانے کا اللہ کی صحیح پہچان آج ایک بندہ اپنے رشتہ دار کو پہچانتا ہے سیڈن سے دوستوں کو پہچانتا اچھے سے بزنس مین کو پہچانتا اچھے سے جس سے اس کا کام ہے اس کو اچھے سے پہچانتا اپنے بوس کو پہچانتا اچھے سے لیکن اچھے سے اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہو وہ اپنے مالک کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پہچانتا ہے جب وہ رب کو ہی صحیح ڈھنگ سے نہیں پہچانتا ہے تو اس کا ایمان بڑھے گا کیسے جس کے اوپر اس کا ایمان ہے جس رب پر اس کا ایمان ہے اس مالک کو صحیح ڈھنگ سے پہچانتا ہی نہیں ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی اللہ کا جو مقام تھا جو مرتبہ تھا جو اللہ کو حق دینا چاہیے تھا لوگوں نے نہیں دیا کیوں نہیں دیا پہچانتے نہیں آدمی جتنا زیادہ کسی کو پہچانتا ہے اتنا اس کا حق ادا کرے گا آج آدمی اپنے رشتوں کو کیسے نبھاتا ہے بھائی کا رشتہ بہن کا رشتہ اور ساری چیزیں کیوں پہچانتا ہے وہ جانتا آج کی طرح سے لیکن رب کا جو رشتہ بندے کے ساتھ ہے اپنے مالک کے ساتھ خالق کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے وہ بندہ نہیں پہچانتا ہے تو اس کی ایمان کا لیول کیسے بڑھے گا سب سے پہلے چیز اللہ کی پہچان اللہ کو پہچانے اور قبر میں بھی یہ سوال ہونے والا ہے پہلا سوال قبر میں ہوگا کس کو پہچان کیایا تو دنیا نے کس کو پہچانتا تھا سب کو پہچانتا تھا رب کو پہچانا ہے کیا نہیں پہچانا تو یہ پہلی چیز ہے ایمان کا لیول بڑھانے کے لئے اور اچھا رب کی پہچان کیسے ہوگی کیا طریقہ ہے اللہ کے اسماع و صفات اس کا علم حاصل کرنا اللہ کے کتنے نیم ہیں جو ہم کو کتاب و سنت سے ملتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے 99 نیم ہیں جس نے انہیں یاد کر لیا انہیں شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا تو یاد کرنے کا مطلب ایک ایک رب کا ایک ایک نام ایک ایک صفت اللہ کی اس کو یاد کرنا اس کے میننگ کو سمجھنا کہ اللہ کا یہ نام ہے اس کا کیا معنی ہے اس کی گہرائی کو سمجھنا جتنا جتنا بندہ اللہ کے نام کو اچھی طرح پہچانے گا اللہ رزاق ہے رزق دینے والا اب وہ رزق کے معاملے میں غیروں سے جو ہے اس کا تعلق میں جڑے گا اللہ سے جڑے گا اللہ الرحمن الرحم چاہیے وہ اپنے مالک کے پاس آئے گا ایسے اللہ کی جتنے نیم ہیں ہر نیم میں ایک میننگ ہے جو پریشانی اللہ کا وہ نام وہاں پر موجود ہے دنیا کی ہر حاجت اللہ کا اس طرح کا نام ہے وہ پہچانے گا اتنا رب سے اس کا رشتہ بڑے گا جتنا جتنا اللہ کو پہچانے گا اور اللہ کو پہچانے گا کیا اللہ کے نام کو پہچان لے اللہ کی صفات کو پہچان لے انہیں ایک ایک ناموں کو یاد کر لے اس لئے آج کتنی کتاب ہے نکلی آسماؤں صفات پر اس کو ان کو پڑھنا چاہیے ایک ایک نام اور اس کی میننگ اور اس کو سمجھنا اس سے ایمان بڑھتا ہے دوسری چیز ایمان بڑھانے کی وہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں آج جتنی بیچینیاں جتنی گھبراہت جتنا دلوں کی الجن جتنا جتنگی دلوں میں وہ کیوں ہم معلوم ہے ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا ہے رب کے کلام سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ زَادَتُهُمْ ایمَانَ اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کیا مومنین کی کہ جب ایمان والوں پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ عرب کے لوگ تھے ان کو عربی معلوم تھی ان کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ایمان کا لیول بڑھ جاتا تھا وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں اس لئے والمان نے کہا قرآن کو تدبر سے پڑھنا غور و فکر سے پڑھنا سمجھ کے پڑھنا قرآن سے اس سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے جتنا جتنا بندہ قرآن کو سمجھتا ہے اتنا اتنا ایمان بڑھتا ہے جب اس میں وہ پڑھتا ہے قوموں کے واقعات پڑھتا ہے کیسے اللہ نے فیرون کو ہلا کتنا زبردست فیرون تھا اللہ نے ڈبو دیا قارون کو کیسے دھسا دیا قوم عاد قوم سموت کو اللہ نے تحس نیز کر دیا اللہ کی قدرت کا علم اس کو ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے تو قرآن کو تدبر سے پڑھنا آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے ریڈنگ بہت ہے ہر آدمی گھر میں اس کو ٹھیک اچھی بات ہے تلاوت لوگ کر رہے ہیں اچھا ہے کم سے کم تلاوت میں ایک حرف پہ دس نیکی ملتی ہے لیکن صرف قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا ہے صرف تلاوت نہیں سمجھنے کے لیے یہ زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ صرف برکت کے لیے نہیں آیا کہ برکت کے لیے اس کو حاصل کریں تو اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں آپ نے سونے سے پہلے پڑھو لیکن ایک عادت بناو روزانہ میں قرآن پڑھوں گا آپ دیکھئے پڑھ کے دیکھئے روزانہ زندگی میں کیسی چینجنگ آتی ہے کیسا دلوں کا سکون واپس آ جاتا ہے کیسے بیچینیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کو نہیں پڑھنا آتا کم سے کم وہ آوڈیو لگا کے سنے صرف روزانہ آپ آدھا گھنٹہ قرآن سنو صرف کسی اچھے کاری کو روزانہ لیکن عادت بنا کر کے ابھی دیکھئے دل کی ساری بیچینیاں ختم ہو جائیں گی اور ایمان کیسے بڑھتا ہے آج آدمی کیا کیا سنتا ہے گھنٹوں گھنٹوں گانے سنتا ہے کتنی کتنی فلمیں دیکھتا ہے کیا کیا اس کے پاس قرآن کو سننے کا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ ایمان بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے ایک آخری چیز یہ ہے کہ ایمان بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کرے اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں کائنات میں اور تمہارے اندر خود نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں بندہ دیکھتا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے کیسے اللہ نے بنایا اس کو آنکھوں کو دیکھ لے کیسا وہاں پر اس میں ہے کہ امرہ کا زوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آگ کو دیکھ لیں کہ اللہ نے کیسا بنایا اس کو پیر کو اپنے دیکھ لیں سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے فون پہ بات کر رہا ہے دماغ کو کیسے معلوم ہو رہا پورا چل رہا ہے کوئی آواز آتی ہے کان سن رہا ہے آواز دور سے آ رہی ہے نزدیک سے آ رہی ہے برب برب اس کو معلوم ہو رہا ہے یہ کس نے بنایا ہے کبھی اپنے بارے میں آدمی گوھر کرتا ہے پوری اپنے اندر اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر نشانیاں ہیں جب بندہ غور کرتا اپنی ایک چیزوں کو آگ کیسے بنایا پرفیکٹ کیسے ہاتھوں کو بنایا کیسے ہاں ایک انگوٹہ اگر نہیں ہوتا تو کیا کرتا کھانا کیسے کھاتا آپ بتائی ایک انگوٹہ نہ ہوتا کھانا کیسے کھاتا کیسے پکڑتا کوئی چیز آپ بتائی آدمی جب غور کرتا ہے ایمان بڑھتا ہے رب اللہ ما خلقت حازہ باطلہ اے اللہ تو نے ایسے بیکار نہیں پیدا کیا پوری کائنات کو پورا سسٹم کائنات کا دیکھو سورج بربر اپنے ٹائم سے نکل رہا ہے کبھی نہیں بولا آدمی نے نکلوں گا بربر نکل رہا ہے چاند بربر نکل رہا ہے ہوایں سمندر دریا پورا ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے کیسے بنایا کائنات میں غور کرنا ایمان بڑھتا ہے یہ تین چیزیں آج کے درس میں انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے تو آج تین بات ہیں نمبر ایک اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کے ناموں کو یاد کریں اسماع صفات کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نمبر دو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں روز قرآن سنیں یا پڑھیں ڈھیلی اور نمبر تین اللہ کی مخلوقات میں غور کریں اپنے اندر غور کریں اور جو دنیا میں مخلوقات اللہ کی کائنات میں پھیلیے کی توفیق دیں آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرن